رازدھانی بھوپال میں اگیات واہن نے نگر نگم کی مہیلہ کرمچاری کو ٹکر مار دی جس سے مہیلہ کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد مرتق مہیلہ کے پریجن اور نگم کرمچاری جے پی اسپتال میں دھرنا پر بیٹھ گئے اور نگر نگم کے خلاف جم کر نارواجی کی مرتق مہیلہ کے پریجنوں کی مانگ ہے کہ انہیں پانچ لاکھ روپے معافجہ ملے اور پریوار کے ایک صدس سے کو نوکری دی جائے بھوپال کے شاہپورہ علاقے میں ایک اگیات واہن نے نگر نگم کی مہیلہ صفائی کرمچاری کو ٹکر مار دی ٹکر کے بعد آنن فانن میں نگر نگم کرمچاری مہیلہ کو جے پی ہسپٹل لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹر نے مہیلہ کو مرت گھوشت کر دیا اس کے بعد مرتق مہیلہ کے پریجن اور صفائی کرمچاری اسپتال میں دھرنا پر بیٹھ گئے اور نگر نگم کے خلاف جم کر نارواجی کی دھرنا پر بیٹھے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد نگر نگم ادھیکاری مہا پور اور نہ ہی نگر نگم ادھکش نے آ کر ہماری صدھلی ہے اب تک ٹکر مارنے والے باخن کو بھی جبت نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی ہے پریوار جن کا کہنا ہے کہ آروپی کے خلاف کڑی کاروائی ہو اور مہیلہ کی موت کام کرنے کے دوران ہوئی ہے اس لیے ہمیں معافجہ دیا جائے اور اس کا آشواسن ہمیں لکھت میں ملنا چاہیے کیا ہے کوئی کملینٹ بھی نہیں ہے ان کی اور کیا وہ بولے ہو گئی ہو گئی اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں کی ہو گئی ہو گئی اب یہاں کوئی ادھکاری ہم بیٹھے صبح سے کوئی کسی ہے کوئی پتہ سب آسواں دے رہے ہمیں دے مدد کریں گے وہ مدد کریں گے ہماری سمجھ میں لیا رضاپ کیا کرنا ہے آگے آپ اس کو باہئی ہے اور یہ ہماری لڑکی کے دیئے اسپرٹ پائی کتاب ہو گئی ہے اس پرٹ پائی بھی ہوں گا غ원이 آرہی ہوں بحمی set بحمی set بے کان نے سوچاسرächst بہائی ہے اور نمبر نہیں آرہی بند کریں آ جائے گا جی آ جائے گا 07 اسیسان کرنے والا کوئی ادھکار ہے کےسے صفائی کرمچاری سنگھے کے ادھرش انیل شروعن نے کہا کہ نگر نگم بھوپال پچھلے تین مہینے سے صفائی کرمچاریوں کو صبح پانچ بجے سے کام پر بلا رہا ہے پہلے ہی اس بات کی شکایت کی جا چکی تھی کہ کسی بھی سمیں ہمارے کرمچاریوں کے ساتھ کوئی گھٹ نہ گھٹ سکتی ہے پر نگر نگم نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا اسی لاپرواہی کے چلتے آج اس سڑک پر کام کرنے کے دوران ہماری بہن مایہ کی موت ہو گئی ہے آج نگر نگم کا کوئی ادھیکاری ہماری سدھ لینے نہیں آیا ہماری مانگے کہ مرتق مہیلہ کے پریوار کو پانچ لاکھ روپے معاپ جا اور پریوار کے ایک صدد سے کوئی نوکری دی جائے نگر نگم آئے اکتا کر جب یہاں ہماری بات سنیں گے تب ہی ہم مہیلہ کا شب لے کر یہاں سے ہٹیں گے آج نگر نگم موپال تین مہینے سے ہمارے سفائی کرمچاریوں کو صبح پانچ واجے چھ واجے بلائے جا رہا ہے کئی بار ہمارے نگر نگم آئے اکتا مہدے کو ہم سکایت کر چکے ہیں کہ کسی سمیں بھی ہمارے کرمچاریوں کے ساتھ گھٹنا گھٹ سکتی ہے کئی بار ہمیں چیتابنی دینے کے بعد ہم نے کئی بار مہانپکتر کے مادیم سے نیویدن کرنے کے بعد بھی نگر نگم پرساسن نے نہیں مانا جس میں سب سڑھا مکہ ہمارے اپائیوکت یوگین پٹے لے انہیں کرمچاریوں سے بطمیجی کرنا دھروگاوں سے بطمیجی کرنا اےچوں سے بدماسی کرنا ان کو ہٹانے جیسی کاروائیوں کو لے کر جبار جستی ان کو پر پریسر بنانا کئی بار اس طریقے کی سکایت سنگڑن کو ملی جس کو لے کے ہم نے نگر نگم کمیسنر کو کئی بار چھیتایا آج اسی دیکھتے ہوئے آج ہماری بھین مایا بائیڈ نمبر بھاون کی کرمچاری جو روڈ پر کام کر رہی تھی ہے اگیاد گاڑی اس کو مارتی ہو چلی گئی جس کے کارن اس کی مرتی ہو گئی اس کا پریوار میں اس کا پتی وہ بھی بیمار لاچار ہے اس کے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آج نگر نگم پرساسن کا کوئی بھی ایک عدیکاری بڑا عدیکاری یہاں پر نہیں آیا یہاں پر آج کمیسنر کو یہاں پر کھڑا ہونا تھا اور اس کو پانچ لاک روپے کی مدد اور ایک نوکری کی مدد کرنا تھی جب جا کے یہاں پر ڈیڑ بائیڈ ہٹے گی سارے کرمچاری آج جہیں پر تینات رہیں گے تو جب تک کوئی بائیڈ یہاں پر نہیں ہٹے گی یہاں پر نگر نگم پر ایک تو مدے کو آنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو